موسیقی جوڑنے کی منچہ ہو یہ سرکار جوڑنے والی ہے اسی پر کریں گے چرچہ خاص مہمانوں کے ساتھ تو جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ مکہ منتری اخلیش شیادب نے آج لکناؤ میں آئیوجت آل انڈیا نیوز پیپر کنفیڈریشن میں حصہ لیا اور اس موقع پر سی ایم اخلیش شیادب نے میڈیا کی جم کر تعریف کی انہوں نے کہا کہ خبروں سے ان کی سرکار کو لاب ہوتا ہے اور اس سے ملنے والی جانکاری پر ان کی سرکار کاروائی کرتی ہے اخلیش شیادب نے کہا کہ سماجبادی سرکار لبرل اور ڈیموکریٹک ہے لگے ہاتھوں سی ایم اخلیش شیادب نے بی ایس پی ادھیکش اور پور مکہ منتری میویتی پر بھی نشانہ سادھا ساتھی سی ایم اخلیش شیادب نے اپنے سرکار کے کام کاج کی بھی جم کر تعریف کی اور خود کی سرکار کو عام لوگوں سے جڑنے والا قرار دیا ساتھی یہ بھی جتا دیا کہ سرکار جوڑنے والی سرکار ہے تو سی ایم اخلیش شیادب نے میڈیا کی جم کر تعریف کی لگے ہاتھ اپنے سرکار کی بھی برینڈنگ کی انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار جوڑنے والی سرکار ہے بھارت میں یو پی کی سب سے الگ چھوی ہے یہ کہا اخلیش شیادب نے اس کے ساتھ ہی جو تمام ایسے کام تھے جو ان کے سرکار کے کارکال میں ہوئے ان کے شاسن میں ہوئے اس کو بھی گنانا نہیں بھولے انہوں نے کہا سارنپور میں میڈیکل کالج کی شروعات ہوئی ہے سڑکوں پر سرکار کا ہمیشہ دھیان رہتا ہے اور جہاں جہاں شکایت ملتی ہے اس کو بھی درست کرایا جاتا ہے سرکار ہر شیطر میں کام کر رہی ہے انہوں نے کہا سب شیطروں پر وکاس کے کاموں پر ہمارا دھیان ہے میڈیا کی کئی خبروں کا سی ایم نے ذکر بھی کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ جو میڈیا میں خبریں آتی ہیں اس کا وہ سنگیان لیتے ہیں اور اس پر تدپرتہ دکھاتے ہیں ایکشن لیتے ہیں سرکار کرتی آئی ہے ہمیشہ کسانوں کی مدد انہوں نے کسانوں کے ہتیشی بھی قرار دیا اور یو پی پہلا پردیش ہوگا جس میں عام آدمی سیدھا سرکار سے جڑے گا یہ بھی کہا تو اپنی سرکار کو عام لوگوں کی سرکار قرار دیا اکلیش شادب نے میڈیا کی بھی جم کر تعریف کی اور ساتھی یہ بھی کہا یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ ان کی سرکار دراصل میڈیا جو خبریں اٹھاتی ہے اس پر سنگیان لیتی ہے اور ہمیشہ تدپرتہ دکھاتی ہے اور جہاں کاروائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس پر کاروائی بھی کی جاتی ہے تو ساتھی سی اکلیش شادب نے اصاف کر دیا کہ ان کی سرکار دراصل جوڑنے والی سرکار ہے اور اس موقع پر مائیوطی پر نشانہ سادنا بھی نہیں چکے تو انہوں نے کہا بوا نہیں پتھر والی سرکار ہیں مائیوطی تو بھارت میں یو پی کی سب سے الگ چھوی ہے یہ کہا اکلیش شادب نے یو پی کی جم کر تعریف کی انہوں نے کہا سہرنپور میں میڈگل کالج کی شروعات ہوئی ہے سڑکوں پر سرکار کا ہمیشہ دھیان رہتا ہے سرکار ہر شیطر میں کام کر رہی ہے میڈیا کی کئی خبروں کا سی ایم نے ذکر کیا سرکار کرتی آئے ہمیشہ کسانوں کی مدد یو پی پہلا پردیش ہوگا جس میں عام آدمی سیدھا سرکار سے چڑے گی تو سماجبادی پینشن کا بھی سی ایم اخلیش شادب نے ذکر کیا تیزی سے بڑھ رہا ہے میڈیا اور جس طرح سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اس کو لے کر بھی سی ایم اخلیش شادب اکثر چرچہ کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ چھاتروں کو لیپٹاپ دیا جانے چاہیے اور اب اس بار ان کا فوکس ہے کہ موبائل کے ذریعے چھاتروں سے کنیکٹیوٹی بڑھائی جائے گی پردیش واسیوں سے کنیکٹیوٹی بڑھائی جائے گی تو خبروں سے لاب ملتا ہے اور اس بات کو لے کر انہوں نے جمکر تعریف کی میڈیا کی انہوں نے کہا میڈیا جو دکھاتا ہے اس کا وہ سنگیان لیتے ہیں اور ان کو بھی جانکاری حاصل ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے کہ کہاں کہاں کام ہوا ہے کیا کام ہوا وکاس کے کتنے کام ہوئے ہیں اور کہاں کہاں پر اور وکاس کرنے کی گنجائش ہے تو اس کے ساتھ ہی سی ایم اکھلیش یادب نے یہ بھی کہا سوشل میڈیا چنوٹی بن گیا ہے اگر کوئی خبر شکتی ہے تو ہم اس کو کوئی دوسرے طریقے سے نہیں دیکھتے ہم اس خبر کو جانکاری حمان کر کے اس پر کئی بار تعوائی بھی تک اور اس کا ہم نے یاد ملتا ہے جو خبر شکتی اور ابھی تعوائی ہو گئی اس پر کسی کو نیائے دلانے کی بات ہو کسی کا مامر رکا ہو اس کی بات ہو یا کوئی کارنو نستہ کا سوال ہو جو پورن سرکار تھی کیوں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کوئی نہیں کہہ سکتے ہم نے کہا کہ وہ پتر والی جو سرکار ہے جو پتر والی سرکار تھی کم سے کم مجھ سے اگر تلنا کریں گے پھر سرکار کو کم سے کم آپ لبرل اور ڈیمو ہیڈ ہوگی ہیں اوچھا ہے وہ عدیقاری ہو جو سرکار ساتھ نہیں ہو چاہیے کسی اگر پر لوگ رہے ہیں ہم کم سے کم کوشش کی کہ ممیسوس کریں کہ ہاں سرکاروں کی ایسی ہے لیپٹوپ بانٹ کے دکھا دیا ابھی تو ہم نے سمارٹ فون کی دشاں میں کام کرنے تو ابھی پہلے لیپٹوپ اور انٹرنیٹ سے کام ہوتا تھا ٹیکنولیو اور آگے چلی گی تو ہم نے کہا کہ اگر سرکار اور لوگوں کو اگر سہولیت مل جائے اور وہ بھی موبائل سے تو کہیں گے کم سے کم ہم اس دشاں میں کام کریں گے تو آنے والے سمیم میں سمجھتا ہوں اتفردیس پہلا اتفردیس کو گھا جو سیدھا سیدھا سرکار کو سمارٹ فون سے عام ناری کو جھوڑنے کا کام کرے گا اس موقع پر کیا کہا اکلیش یادہ انہوں نے کہا پتھر والی سرکار ہے بوا کی سرکار نہیں پتھر والی سرکار تھی بسپا ادھرکش مائیوطی پر انہوں نے وار کیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی سرکار کی جم کر پیٹ تھپ تھپائی انہوں نے کہا کہ لبرل اور دیموکریٹک سرکار ہے ہماری جڑنے والی سرکار ہے عام لوگوں کی سرکار ہے اور عام لوگوں کی پہنچ سیدھا سرکار کے ساتھ ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہماری کنیکٹیوٹی جنتہ کے ساتھ کافی زیادہ ہے اور میڈیا کا بھی آبھار ویکٹ کرنا نہیں بھولے سی ایم اکھلیش یادہ انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور میڈیا سے انہیں تمام وہ جانکاریاں حاصل ہوتی ہیں اور ویکاس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ جہاں جہاں ویکاس کی گنجائش ہوتی ہے وہ ضرور اس وقت کرتے ہیں دھیان رکھتے ہیں دیان رکھتے ہیں تو آل انڈیا نیوز پیپر کنفیڈریشن میں سی ایم اکھلیش یادہب سنا آپ نے کیا کچھ کہا سی ایم اکھلیش یادہب نے اپنے شاسن میں انہوں نے کس طرح سے بکاس کے کام کے اور ساتھ ہی سب سے اہم بات انہوں نے کہا کہ ہمارا جڑاو جنتہ کے ساتھ ہے پبلک کے ساتھ ہے پردیش کے جنتہ کی پہنچ سیدھا سرکار تک ہے پتھر والی سرکار انہوں نے قرار دیا مائیوتی کو اور نشانہ سادھا انہوں نے اور یہاں تک کہا کہ ہماری سرکار کی کنیکٹیوٹی جو ہے سب سے زیادہ ہے جنتہ تک اور پردیش میں جو وکاس کار رہے ہیں اس کا اُلے کرنا بھی نہیں بھولے اور ساتھ ہی میڈیا کا بھی انہوں نے آبھار بھیکت کیا انہوں نے کہا کہ میڈیا پر جو خبریں آتی ہیں اس کا سنگیان وہ لیتے ہیں تو اس بڑی خبر پر چرچہ کے لیے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا پریچے کراتے تھے اور ڈیبیٹ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی سے ڈاکٹر چندر موہن لکھناو سٹوڈیو سے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کانگریس سے ہمارے ساتھ دیویندر پرتاب سنگھ جی جڑے ہوئے ہیں اور سماجبادی پارٹی سے کیسی جین جی ہم سے جلد ہی جڑیں گے تو اس چرچہ کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے میرا سوال بی جے پی سے ڈاکٹر چندر موہن ابھی آپ نے سنا ہوگا اکھلیش یادب جو آج اس میڈیا کے کانفیڈریشن میں پہنچے تھے انہوں نے جم کر میڈیا کی تو تاریف کی ہی ساتھ ہی اپنی سرکار کی بھی پیڑ تھپ تھپ آئی کتنے نمبر دیں گے نمبر دینے جیسے کچھ ہے ہی نہیں انہوں نے کہا ہے کہ رام گوپال یادب جی کے تار سراب مافیوں سے جڑے ہوئے ہیں تو آج کے اوپر سرکار میں سامل لوگ ہی سوال اٹھا رہے ہیں تو اس میں اس میں تاریف کی بات کہاں سے آگئی ہے اور انہوں نے آج کے کانفرنس میں تو کہا کہ ابھی تو تلوار نہیں نکالی ہے تو مقمنتری آت مقدتہ کے سکار ہیں اتر پردیس میں سرکار دیکھا رہی ہے آپ کو اتر پردیس پورا دینگو بکھار سے پیڑی تھے لیکن مقمنتری آج بھاسر دینے کی جگہ اگر دس ہسپیٹلوں کا نیچھن کر لیتے لکھنو اور آس پاس کے تو کچھ بات اچھی ہو جاتی لیکن وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارنپور میں اسپطال کا ادھگاٹن ہوا ہے سارنپور میں اسپطال کا ادھگاٹن ہوا ہے اس سے ہم کو کو کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اتر پردیس میں آج جنگو کے لوگ کی موت ہو رہی ہے ایسے اور تمام میڈیکل کالجز پردیس میں کھل رہے ہیں ایسا ہے میرے پاس یہ لسٹ ہے اس لسٹ میں جھہریلی سراف سے مرنے والوں کی سوچی ہے پوری اب یہ جھہریلی سراف سے جب لوگ مر رہے ہیں اتر پردیس میں پھر بھی اگر انہیں لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے آج اتر پردیس تڑپ رہا ہے اتر پردیس میں ایسی اراجکتہ نہیں دیکھی جیسی آج دکھ رہی ہے آج یہ پارواری کی ید میں اتر پردیس بدل گیا ہے مکمنتری کو تو اگر مکمنتری جی کو جرابی وہ ہے جرابی جواب دے یہ جنتہ کے ساتھ میں تو مکمنتری جی کو تو اسطھیبہ دے دینا چاہیے بدان سوا پرس کرنی چاہیے بدان پرسط کے سواپتی رمیش یادب جی کے پتر آسی سیادب جو ایٹا سے بدائک ہیں انہوں نے سرکار پر سوال اٹھایا ہے اب سراف جہریلی سراف سے اتر پردیس میں بھتی ہو رہی ہے اور اس کا آروپی اگر رامگوپال یادب ہیں تو کون جمعہ دار ہے اس کے لیے اس کا جواب دینا پڑے گا مکمنتری جی کو جمعہ داری تیمونی چاہیے لیکن دکھا کے اتر پردیس بیلنے والا نہیں ہے جی جی چلیے میں آپ کے پاس لوٹوں گا ڈاکٹر چندر موہن ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی نیتا کیسی جین صاحب بھی جڑ چکے ہیں کیسی جین صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا بھی اس ڈیبیٹ میں جی آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے آروپوں کی فیرست لے کر بیٹھے ہیں بقاعدہ ایک لسٹ لے کر بیٹھے ہیں ڈاکٹر چندر موہن انہوں نے کافی لمبی چوڑی ایک لسٹ لے رکھی ہے کہ اتنے لوگوں کی موت ہوئی آبی چراب سے حالت کہ اس طرح کے خبرے آئیں اور خود سی ایم اکھلیش یادب نے آج میڈیا کی تاریف کی انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جو ریپورٹس آتی ہیں جو خبرے آتی ہیں بھلے نیگٹیو ہوئی یا پوزیٹیو اس کا وہ سنگیان لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں لیوی جی کہ اوید سراب کا کاروبار بہت لمبے سمیہ سے چلا آ رہا ہے لیکن جب سے سماجوادی پارٹی کی سرکار آئی ہے اور جہاں جہاں پہ بھی یہ پتا چلا کہ یہاں پہ اوید سراب بنائی جا رہی ہے یا جو اوید سراب کچھ سراب بنتی ہے لہٹ کہتے ان چیزوں کو ان اڈوں کو پونڈ طریقے سے نشٹ کیا گیا صرف اڈوں کو ہی نہیں نشٹ کیا گیا جو لوگ اس میں سنلپ تھے ان کو جیل بھیجنے کا کام سماجوادی سرکار نے کیا ان سب لوگوں کے خلاف باقاعدہ مکنبہ پنجکت کر کے اور ان لوگوں کو جیل بھیجنے کا کام یعنی کیسی جین صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار تو دوہزار بارہ میں بنی لیکن یہ جو شراب مافیاں ہیں زہریلی شراب بنتی ہے کچھی شراب بنتی ہے یہ سلسلہ یہ جو کاروبار ہے پہلے سے چلا رہا ہے اور آپ کے شاسن میں کم ہوا ہے بہت بہت لمبے سمجھ سے چلا رہا ہے لوگ جی اس کو بلکل سماعت کیا گیا ہے سماجوادی سرکار کے آنے کے بعد سے اس طریقے کا جو عوید کاروبار اس طریقے سے تھا جو کچھی شراب بنتی تھی جو جہریلی شراب بنتی تھی سر کیا اتنے پہلے سے چلا رہا ہے تب ہی شاید کانگریس کے رہے یہ ستائیس سال سے یوپی بیحال ہے اور اس کا کوئی مانک رشید نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں یہ دیکھئے ستائیس سال سے یوپی بیحال لیے کہہ سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں جن جن سٹیٹوں میں کانگریس کی گورنمنٹ رہی وہاں وہاں تو یہ بیعپار اور زیادہ پھلا پھولا اور آپ دیکھیں اترا کھنڈ جیسی جگہ یہ بیعپار اور تیجی سے پھلتا پھولتا ہے جہاں پہ ان کی سرکار ورتبار میں ہے کانگریس کی تو یہ جو عوائد کاروبار میں جو لوگ سنلپت ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے رہتے لیکن اس میں یہ چاہیے سرکاروں کی اجیمداروں چاہیے چاہیے جیسی سٹیٹ کی ہو کہ لگا تھا ان کی دمنکاری نیتیاں ان کے اوپر لاغو ہونی چاہیے ان کے اڈوں کو نشٹ ہونا چاہیے ان کو جیل بھیجنا چاہیے اتر پر سرکار نے اس کام کو بکھو بھی کیا ہے اور اسی کریم میں ماننی مکھمنٹری جی نے بچوں کو یہ نہ بیچا جائے سر لیکن شراب بندی کو لے کر اکثر مانگ اٹھی ہے سر بیہار سرکار تو اپنی پیٹ تھپ تھپ تھپاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے کر کے دکھایا آپ کو بھی کرنا چاہیے بلکل لبی جی آپ کی چینل پہ اور تمام سارے چینلوں پہ ہم نے ریپورٹنگ لگا تار دیکھی صرف کہنے کے لیے بیہار میں بند ہے بلکہ وہ اور تیجی سے فل پھول رہا ہے وہاں پہ اس کا بیہپار اور نمبر دو میں ایک طریقے سے بلیک بارکننگ کے دوارہ وہاں پہ بیہپار فل پھول رہا ہے اور جو نسے کا عادی اگدم سے کیسے اس کا نسہ چھوٹ جائے گا چھوٹ جائے گا یا پھر اس کے اس کے لیے تو کوئی ابھیان چرایا نہیں بیہار سرکار نے کہ نسہ انمولان کا عبیان چلا ہے ساتھی ساتھ جو لوگ نسے میں سلپت ہیں ان کا نسہ چھوڑانے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس ان کو بھیجے جائے اس طریقے کا جو مہتفور کام ہے سرابندی کے پہلے بیہار سرکار کو یہ کرنا چاہیے لیکن بیہار سرکار نے صرف یہ کر دیا کہ ہم نے سرابند کر دیا لیکن جو لوگ بھی نکوٹین لے رہے ہیں سراب لے رہے ہیں ڈریس لے رہے ہیں وہ اچانک کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں سارا کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو پہلے سب سے ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا اور نسہ انمولان کی انترز ان کو باقاعدہ بھرتی کروا کر کے ان کا سب کا نسہ چھوڑوانا چاہیے تھا کہیں موائز دیرے دیرے لیکن جب نسہ بند نہیں ہو چھوٹا نہیں ہے ان کا تو نسہ بندی کرنے سے کیا ہے وہ گیر قانونی طریقے سے وہاں پہ یہ بیعپار بہت تیجی سے فرق کل رہا ہے چلے تو یہ آپ کے لئے کوئی بہت بڑا مدہ یا معنی نہیں رکھتا ہے میڈیا میں اس کی خبریں بھی جلئے ہیں مجھے دیویندر پرتاب جی سے بھی سوال لینا ہے دیویندر پرتاب سنگ آپ سن رہے ہیں اس ریبیٹ کو آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کے کیا کمنٹس ہیں آپ نے اکھلیش یادو نے کیا کچھ کہا وہ بھی سنا انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہماری جو سرکار ہے وہ جنتہ کے ساتھ پوری طرح سے کنیکٹڈ ہے ہمارا جو جڑاو ہے جنتہ کے ساتھ ایسا ہے کہ جنتہ سیدھا سرکار سے جڑی خوئی ہے اور ہم جنتہ کی سنتے ہیں لبی جی یہ تو پچھلے دس دنوں سے پردیش پردیش دیکھ رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں سے عادلی مکھ منتری سے ان کے پیواز سے پردیش کی جنتہ کیسے کنیکٹ ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو کانگریز کا ایک مکھ نارا دوہجا سترہ کے چناؤں کے لیے بنایا گیا ہے جس پہ بہت گمبیرتا کے ساتھ کام ہو رہا ہے ستائیس سال یوپی بیحال نشطی طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ ستائیس سالوں میں سماجوادی پارٹی تو نہیں مان رہی وہ تو کہہ رہے دوہزار بارہ کے بعد بیقاس کے کام ہوئے ہیں تصویر بدل گئی ہے ہمارا جنتہ کے ساتھ کنیکشن اچھا ہوا ہے اب رات گھٹے ہیں جس بیقاس کی بات جس بیقاس کی بات کرتے ہیں یہ وہ بیقاس نہیں وہ بیقاس کے نام پہ بہت بڑے اسطر پہ لوٹ ہوئی ہے آج میں کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ سالے چار سالوں میں جس طریقے سے ادھر پدیش کو ایک بیقاس کے کھوکلے نارے کے اوپر جس طریقے سے ایک جواردست لوٹ کیا گیا ہے ان بیقاس کے کاریوں میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اس پیسے کے بندر بانٹ کا یہ جو جو یہ گھٹنا چل رہی ہے وہ ہے آج سرم کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اتتر پردیش کے اتتر پردیش کے جنمانس کے جنمت کو سرمسار کر دیا ہے سماجواتی پارٹی کے لوگوں نے کہ جس طریقے سے آج ایک اتتر پردیش نے دیکھا ہے کہ انیل یادو ڈاکٹر انیل یادو جو ایک بہت سمجھے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس دیویندر جی کو اپنی بات پوری کر لینے دیجئے وہ 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 ایک اپرادھی ایک جلہ بدر بیقت کو ایک اتنے ستمانت جو ہے پرد کا چیئرمین بنایا اس نے جس طریقے سے تین سال ہے تین سال اتتر پردیش میں جس طریقے سے نوکریوں میں پی سی ایس ڈاکٹر انجینئرز کے نوکریوں میں ایک جات بسیش کے لوگوں کو بھرتی کرنے کا کام کیا آج اتتر پردیش بدحال ہو گیا ہے بیروزگاری چرم پہ ہے آپ چند بھائی چند موہن جی اور کیسی جین جی جس سراپ کی بات کرتے تھے میں آپ کے چینل کے مادھیم سے بڑی بات کہتا ہوں کانگریش بھی یہ مانگ کرتی ہے کہ اتتر پردیش میں جس طریقے سے بیہار میں مہا گھڑ بندر نے سراپ بند کیا ہے ہم اتتر پردیش میں بھی چاہتے ہیں کہ سراپ کا پھول پر بند کیا جائے بڑے دربھاک کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن جنتہ کے اوٹوں کے بات پر یہ آواز آپ نے پہلے کیوں نہیں اٹھائی اگر اتنی تکلیف تھی جنتہ کی اتنی پرواہ کانگریش کو تھی تو چار سال پہلے ساڑھے چار سال پہلے بھی تو یہ آواز اٹھ سکتی تھی لبی جی میں بہت جمہداری کے ساتھ کہتا ہوں جب دیکھئے کوئی چیز شروعات اچھی چیز کبھی سے ہو وہ اچھا ہے جب جاگو تب سبیرہ میں یہ کہتا ہوں کہ چناؤں میں آج جن جنتہ کے اوٹوں کے بل پر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کانگریش اب تک سو رہی تھی لیکن اب جاگ گئے سن لیجے میری بات میری بات سن لیجے آج اترا کھنڈ میں گھوشنا پتر جب گھوشنا بندی کر رکھی ہے سام کی دواء سام کی دواء سستہ کروں گا میں آپ کے چیز سوال تو اٹھیں گے جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بتا دیجے کیسی جین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اترا کھنڈ میں کیا کانگریش کی سرکار ہے کیا وہاں شراب بندی ہو گئی ہندوستان میں ہندوستان میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مہنگی سراب سب سے زیادہ مہنگی سراب کہیں بکتی ہے تو اتر پدیس میں بکتی ہے اتر پدیس کے جنتہ کو یہ سراب کے مافیاؤں نے سرکار کے گھڑ جول نے تو آپ چاہتے ہیں کہ سستی ملے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ اس کی پہنچو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب بندی ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں سر پوائنٹ کلئر کیجئے سر سر شاید آپ کی بات سے بی جے پی سہمت نہیں ہوگی سوشیل موڈی نے بھی شراب بندی کے مسئلے پر آواز اٹھائی تھی بیہار میں انہوں نے کہا کہ یہ فلوپ ہے ڈاکٹر چندر موہن کیا آپ سے احمد ہیں دیویندر پرداب جی کے اس ترک سے میں نے بلکل پوری طریقے سے بیہار کا سب نے دیکھی لیا سراب بندی کے باوجود بھی جہریلی سراب سے لوگ مرے ہیں آج بشے سراب بندی نہیں ہے بشے ہے جہریلی سراب جو میں نے کہا تھا کہ اتر پردیس میں سماجبادی پارٹی کے بیدھان پرشت کے سواپتی کے پتر جو خود بیدھائک ہیں انہوں نے سیدھا سیدھا سماجبادی پارٹی کے راشتے مہسچے پہ آروپ لگایا کہ مافیاوں سے سراب مافیاوں سے بھو مافیاوں سے سممند ہے ہم اس پر کیسی جین جی کا کیا کہیں ہم تو مقمتری جی سے اس سوال کا جواب ماغ رہے ہیں کہ مقمتری جی اس پشت کریں کہ آخر وہ قارن کیا ہے لیکن ان کے پاس جواب دینے کو کچھ بھی نہیں ہے سر کیسی جین صاحب جواب ہے سراب کیوں لے کر جو باتیں کر کے آئے تھے جو باتیں کر کے آئے دیکھیں انہوں نے چالیس ہزار کروڑ سے ادھک کا بجٹ رکھا سڑکوں کے رکھ رکھا آپ کا آج اتہ پردیس کی سڑکوں کا حال دیکھ لو سر اتہ پردیس کے بکاس کی جو چھکچہ سر اتہ پردیس کے میڈیا سے مخاطب کے انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں کا اتہ پردیس کے مخمندری اتہ پردیس میں ایک پترکار کی ہتتیا ہو جاتی ہے اس پر بھی اس منتری کے اٹانے کی مانگ ہوتی ہے لیکن نہیں اٹاتے ہیں یہ تو اتہ پردیس کے مخمندری تو اہنکار میں آتم مگتتا کے سکار ہیں اور اتہ پردیس کی حالت بات سے پتر ہو رہی ہے آج یہاں جھگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بیچاردھارہ سننے لوگوں کی جماعت ہے یہاں کوئی وچار دارہ نہیں ہے اب جن کی کوئی وچار دارہ نہیں ہوگی وہاں جھگڑے ہی ہوں گے اب وہ کہہ رہے ہیں سپال یادب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ استھیپہ دے رہے ہیں وہ عوید دھندوں میں لپتے تھے اس کا مطلب یہ سرکار عوید ہے عوید لوگوں کی سرکار ہے اگر سرکار میں سامنے لوگ عوید دھندے کر رہے ہیں تو کون ہے وہ سارے لوگ مقمتری جندہ بات کا نعرہ لگا رہے ہیں اگر وہ اکھلے سیادب جندہ بات کا نعرہ لگا کے عوید دھندے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب مقمتری عوید ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اتر پردیس میں تو ساڑھے تین مقمتری کیا آدھا مقمتری بھی نہیں ہے چوتھائی مقمتری بھی نہیں ہے اتر پردیس میں مقمتری بھی ہی ہو گیا ہے اور اسنتوز کو تھامنے کے لیے سپال یادب پہلے کہتے ہیں کہ بجائق دلتے کرے گا کہ مقمتری کون ہوگا یہ ہو کیا رہا ہے اتر پردیس میں جی بتائیے کیسی جین صاحب کیا ہو رہا ہے اتر پردیس میں اتر پردیس میں نہیں ہے جی جی ڈاکٹر چندر مہن اتر پردیس میں کوئی سرکار نہیں ہے جی جواب بھی سن لیجئے باتیجہ چاچا سے پی ڈو بلو منترہ سن لیتا ہے کیوں سن لیجئے بھائی سر یہ بی جے پی کا کنسن کیسے ہو سکتا ہے اتر پردیس کی جنتہ کو کیا بتائیں گے چلیے بول لیجئے بھاسر دے لیجئے آپ سننا نہیں چاہتے تو بھاسر دے لیجئے چلیے ان کا بھاسر ختم ہو گیا ہے انہوں نے جو سوال ریس کرنے تھے وہ سوال کھڑے کر چکے ہیں دیکھئے دیکھئے لوی جی جی جو آروپ چند مہن جی نے لگایا کہا کہ جو ہے سیوپال جی کا یہ بیان آیا کہ جو لوگ استیفہ دے رہے ہیں وہ سب عوید دھندوں میں لپ تھے تو ایسا کوئی بیان نہیں آیا اب یہ کہاں سے بیان دے رہے ہیں اپنے سبد ان کے موں میں بیان ہے آپ کسی بات کر رہے ہیں بیان ہے آپ بیان کو خارج کر رہے ہیں recorded بیان ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں کسی جن جی recorded بیان کو خارج کر رہا ہوں ارے کیسے کہ رہے ہیں آپ آپ گمراہ کیوں کر رہے ہیں ارے گمراہ کر رہے ہو بیان ہے بھائی سالیتا کا آپ اپدیس من دیجئے گا چرچہ میں آئے ہو آپ دکٹر چندرموہن کم سے کم ان کا جواب پورا ہو لینے جیجئے وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے آپ سنیں گے کہ وہ بولتے رہیں گے کیوں بولتے رہیں گے کہ سنیں گے بھی جواب اب آپ نہیں نہیں آپ کیوں کہہ رہے کہ کتھے نہیں ہے یہ بیان نہیں آیا کیوں کہیں گے آپ آپ آروپ لگا رہے ہیں میں بیٹیس میں نہیں بولا آپ سن لیجئے کیسی جین آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں آپ بولیں اگلا ایک منٹ آپ کا ہے آپ جو بھی سوال یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ اس پر جواب دیں اس طریقے کا میں جواب دے رہا ہوں دیکھیں اس طریقے کا کوئی بیان نہیں آیا کہ وہ لوگ جو ہے دھنوں میں لپتے ایسا کوئی بیان نہیں آیا دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے آروپ لگا رہے ہیں کہ چار مکھ منتری سالے چار مکھ منتری تین مکھ منتری یہ بلکل جو ہے ایک رٹا رٹایا جواب ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے ساتھیوں کا یہ جب بھی ٹی وی چینل پر بیٹھتے ہیں تو ان کے موزے سے یہ سب نکلتا ہے چار مکھ منتری سالے چار مکھ منتری یہ پتا نہیں کہاں سے کس طریقے کی انرگل آروپ لگاتے ہیں انرگل بات اس طریقے کی کرتے ہیں دیکھیں مکھ منتری جی نے جو بھی نیرنے لیے باقاعدہ مکھ منتری جی نے لیے جو بھی نیرنے لیے سرکار باقاعدہ ماننی اخلے شادو جی چلا رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہوا پارٹی میں جو کچھ ہوا ہم آپ کی پارٹی میں نہیں جھاگتے کیا کیا ہوتا ہے صدر محمد جی کی پارٹی میں جلہ جکچ کے پت کے لیے کرسیاں چلتی ہے مار ہو جاتی ہے کیا کیا ہوتا ہے سارے پیپروں میں نیو چھپتی ہے تو میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں اور جو کام کی بات ہے یہ واسطیکتہ یہ ہے کہ یہ ایک کام بتاویں کسی ایک جلے میں ایک بڑا کام بتاویں یہاں تک کی برارس تک میں جو ماننی مہدی جی نے کیا ہوں اتر پردیس میں سماجوادی پارٹی کی سرکار آنے کے بعد میں کسانوں کے لیے کام کیا گریبوں کے لیے کام کیا پرچہ ایک روپے کا ہو گیا سارے جاتے ہیں دوائیاں مفت مل نہیں ہیں چکستہ نہیں نہیں اسمارٹ سٹی کب بن کے کھڑا ہوگا اسمارٹ سٹی سے عام جنتہ کو کیا ملنا ہے اسمارٹ سٹی دے رہے ہیں اسمارٹ سٹی سے اسٹیٹ اسٹیٹ کی بھی سرکاروں کا کتنا یوگدان ہے اسمارٹ سٹی سے پہلے ابھی ایک دم ڈیویٹ دوسری طرح مر جائے گی پاکستان نے کتنی بار سیج پائر کا انگن کیا انگینات بار سیج پائر کا انگن کیا چلی 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 میرے پاس وقت بہت کم ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے تو نہ تو اسے بیدیش نہیں سبل رہی ہے نہ اسے دیش سبلنا ہے چلی میرا سوال یہ مجھے بہت سیمیت شبدوں میں یہ بتا دیں جیسا مکہ منتری نے کہا کہ بہت کنیکٹڈ سرکار ہے جنتہ کے ریچ سیدھا سرکار تک ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے ایسی سرکار اتر پردیش کو ملی ہے بلکل بلکل لوی جی آپ دیکھئے جس طریقے سے ماننی مکہ منتری جی سوہم چاہے لیپٹاپ باٹا ہو چاہے کنیا بیدیوان باٹا ہو چاہے جتنی یوجنا ہے ان کا جو لاب دیا ہے مکہ منتری جی نے سوہم پہنچ کر کے چیکے باٹے ہیں اور اس کے پہلے جو لیپٹاپ باٹے لیپٹاپ بھی مفتیج نے سوہم باٹے چلی 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 میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے بی جے پی سے بھی اور کانگریز سے بھی ریاکشن لینا ہے ڈاکٹر چندر مہار سماجبادی پارٹی تو کہہ رہے ہیں ہم جوڑنے والی سرکار ہیں لیکن آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ توڑنے والی سرکار ہیں آپ نے بی ایس پی سے بہت سارے نیتہ توڑ لیے ہیں دیکھیں ہم نے کسی کو نہیں توڑایا اور وہ نیپت میں بھی ہے ان کو کوئی جنمیتاری بھی نہیں ملے مکت اکٹر پردیس چاہتے ہیں آج اکٹر پردیس کو اکٹر پردیس کو وکاس کی مکدھارہ میں سامل کرنے کے لیے لوگ سہج روپ سے آ رہے ہیں ہم نے کسی کو توڑا نہیں ہے ہم اور سٹریڈنگ نہیں کرتے ہیں اور جہاں تک بات جو باتیں کہتے ہیں چلی ہے آپ سہمت ہیں دیویندر پتاب جی کیا آپ بھی سہمت ہیں محفی چاہوں گا 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 سب کو پتا ہے مدرہ بینک کے دوارہ ہر بینک سے کھلا ہے اب مقمنطری کو کترک کرنے ہیں کترک کے علاوہ سماجبادی پارٹی کے والد جہسات اور کترک کے والد دو سال ہو گیا محفید جی کے سرکار کو انہوں نے جتنے بھی وعدے دو ہزار چودہ کے لوگ سبح چناؤں میں دیش کی جنتہ کے ساتھ کیا تھا وہ ایک بھی آج تک پورا نہیں کیا ہے پندرہ وہ نارے جو انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ لاکھ روپے دیش کے خاتے میں آ جائے گا دو کروڑ لوگوں یوپی کے مکہ منطری نے جو وعدے کیے تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پورے ہو گئے ہیں ابھی آدنیا راہول گاندھی جی پورے اتتر پدیش میں کسان مہاراتہ کر رہے ہیں آج سبھاگ سے لکھناؤں میں ہیں صبح سے میں ان کے ساتھ دیویندر پرتاب جی لاکھوں لاکھ لوگ لکھناؤں کی دھرتی پر یوپی کے سیاہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے سارے وعدے پورے کرتی ہیں جو جنتہ سے کیے تھے دوزار بارہ سے پہلے کہ کسان مہاراتہ کر رہے ہیں چلی چلی میرا وقت یہاں ختم ہو رکا ہے آج رائے پرے بھی میں تو وہ لوگ تندر کو کچھل نہیں ہے دھنیواز آپ سبھی کا دھنیواز ڈاکٹر چندر مہن آپ کا دھنیواز دیویندر پرتاب جی آپ کا دھنیواز اور کیسی جین صاحب آپ تینوں مہمانوں کا بہت دھنیواز اس ریبیٹ میں حصہ لینے کے لیے لیکن بڑا سوال یہی دعوے سبھی کے ہیں دعوے کسی کے کم نہیں ہیں اب دیکھنا ہوگا جنتہ کس کے دعوے پر بھروسہ کرتی ہے یقین کرتی ہے ابھی کے لیے بہرحال اس چرچہ میں بس اتنا ہی لبی گمبر کو دیجئے اجازت باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیشنل ووئیس جہن